سیدن عمر بی خطاب رضی اللہ عنہ حضرتہ نے حضرتہ نے مدینہ منورہ میں ہیں آنکھیں دکھ رہی ہیں چند نہیں سکتے ہیں لیکن وہاں پر تھی پھر روانہ ہوتے ہیں نماز کے بعد میری آقا حضرتہ علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ آنکھیں بڑی دکھ رہی ہیں اس لیے آنے سکے علیہ کو بلاؤ ایک صحابی جاتے ہیں حضرتہ نے ہاتھ پکڑ کے لکھ راتے ہیں آنکھ پر پٹی بندی بھی ہے میرے آقا ان کے سر اقلس کو اپنے ران پر رکھتے ہیں یعنی کبھی ہم نے تمہاری ران پر اپنا سر اقلس کو رکھا تھا تو اس وقت تمہارے خاتر ہم نے سورہ کو آپس لوٹایا تھا اور آج میں اپنی ران پر تمہارے سر کو رکھتا ہوں اور تمہارے محبوب خدا ہونے پر مہمور لگاتا ہوں رکھا اپنا لعب دہر لیا حضرت علی کی آنکھوں کے اندر پلا دیا حضرت علی اسی وقت ٹھیک ہو گئے ارے جس پر دم کرنے والے اور راپ لگانے والے سرکار مدینہوں وہ سورہ ٹھیک کیا سے نہیں ہوگا اور اس کے بعد پھر حضرت علی فرماتے ہیں پھر مجھے کبھی آنکھوں کے تجلیب ہوئی نہیں پھر میرے آنکھ نے کیا بات فرمائی ہے ارے یہ جھنڈا لے جاؤ نکلو یا رسول اللہ کب تک لڑائی کروں جب تک مرسمان نہ کرلوں قدر کرتا رہوں میرے آقا نف میں اے علی حرام پہلے جا کے اسلام کے بارے میں تم تلقین کرو بتاؤ لوگوں کو اگر تمہاری وضع سے اگر ایک بندہ بھی وہ سمان ہو جاتا ہے تو اس کی ایک ہدایت ہے تمہاری نظر کے لئے کافی ہے ایک بندہ بھی اگر ہدایت پھر میرے آقا حضرت علی بن عوی طالب ہیں جن کر راک کر رم اللہ تعالی و تن کریم نکلتے ہیں نکلتے ہیں وہاں سے اللہ اور ادھر سے مرحب جو کہ بہت ان کا سپہ سالار بہت بڑا سپہ سالار بہت طاقتور شخص وہ نکلتا ہے وہ یہ اشار پڑتے نکلتا ہے وہ یہ کہتا ہے خیبر نے جان لیا ہے کہ میں تو مرحب نکلا ہوں مرحبا ہے شاہ کی صلاحی بتلو مجربو میں تو اسلاح سے لیس ہوں اور میں تو انتہائی تدرباکار ہیرو ہوں جبکہ جنگیں جہیں ان کی لڑائیاں بھڑک اٹھتیں اور چھولے بھڑک اٹھتے ہیں اس وقت مجھے دیکھو میرے کیا بات ہوتی ہے یہ حیدر کردہ نکلتے ہیں آپ فرماتے ہیں ان اللہ سمت امی حیدرہ ان اللہ سمت امی حیدرہ قریس غابات کری ہی المنظرہ او فی ام بسائے کیل سندرہ آپ فرماتے ہیں ان اللہ سمت امی حیدرہ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس کی معنی اس کا نام شیر رکھا ہے قریس غابات کری ہی المنظرہ میں جنگلوں کا جھاڑیوں کو جنگلوں کا میں وہ شیر ہوں جو انتہائی حیبت ناک شیر ہوتا ہے او فی ام بسائے کیل سندرہ اور میری شان یہ ہے کوئی امود پر ذرا سے ہاتھ اٹھائے ذرا سے وارکنی کوشش کرے تو میں اس کو پورا کر دیتا ہوں یہ کہہ کہ حضرت علیہ حیدرہ قرار قرم اللہ تعالیٰ حضیر کریم نے مرب پر باردو کیا مرب ایک ہی وار کے اندر وہاں پر ختم ہو گئی اور پھر حضرت علیہ لڑائیں کرتے آگے بڑھ رہے ہیں یہاں تک کہ آپ کی ڈھال جو ہے وہ کام آ جاتی ہے آپ جوش میں آتے ہیں اور وہ خیبر کے دروازے کو پگڑ کے کھیشتے ہیں اور اس کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہوئے لکھر سرے آتے ہیں اور یہ سکھ کے جنگ ختم ہوتی ہے پھر چالیس شہابہ مل کے اٹھانے کی گوشتے کرتے ہیں وہ چالیس شہابہ سے نہیں اٹھتا ہے پھر چالیس شہابہ